بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا بڑے بڑے میں نے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے بڑا بڑا پیارا ہے میں اسے سخی مانتا ہوں میں نے اپنی پریشانیوں کی دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا ایک دن رات کو مجھے ٹیلی پون کر کے کہنے لگا کیدھر ہو میں نے کہا میں گھار ہوں انہیں اکثر سفر میں ہوتے ہونا وہ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے بس آل چال پوچھنا تھا میں نے سمجھا یہ انہیں کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے برنا رات کے دو بجے کوئی آل پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں ہے تو میں نے بیک کال کی میں نے کہا یار میری بات سونو مسئلہ کیا کہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا میں نے کہا میری گال سونو رہے ہیں آسی چال پانچ سال کٹھی میں دن جہنہ اصل بات کرتا کہنے لگا مکان بھی بڑھا ہے سارے کچھ ٹھیک ہے پر وہ بڑے بینیاز ہیں کچھ حالات اس قسم کے آگئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں زیادہ نہیں مجھے نہ تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے کوئی پندرہ بی سوزار اگر مل جائیں میری جورت آپ لکھین کریں میں روتا رہا ساری رات میں نے کہا میر بارنا تیرا کس طرح کرانگی اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا پر میل پر بھائی بیخ نہ سجڑ دی جتے کسے دی بیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے تردن ہو لے تے منگتے ہاں تخت بٹھاوے سجلہ کسے نو کارا مل دی کوئی گاوےوں خالی آوے واللہ خیر الرازقین فقط تو دائیں بھائی نہ جا رزق تو تجھے میں دوں گا